اچھا اب جو خطرناک بات ہے نا وہ خطرناک بات آہ میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ ظاہر ہے کہ چائنہ کے اگنس چاہتا ہے آہ انڈیا کو یہ بات میں پہلے بار بار کہچو ہوں مران خان صاحب یہ ان کی گورنمنٹ کوئی کام کر رہی نہیں ہے اصل میں انہوں نے اس لیے یہ سارا پانی جمع کیا تھا اور اس طرح کا جسے کہتے ہیں چھوٹے ٹائپ کا فلڈ آہ خود کریئیٹ کیا تھا اسلام آباد والوں کے لیے تاکہ پیٹرول کی بچت ہو انڈیا کو رول نہیں دیا جا رہا افغانستان میں تو کس کو رول دیا جا رہا ہے مطبق بائیڈن جو ہیں وہ endless wars کو ختم کروانے نکلے ہیں بائیڈن کے اچھے بھی نہیں کروا سکتے نیٹو لانچز ملٹری ٹریننگ فور افغان سپیشل فورسز ان ٹرکی اور یہ بڑا خوفناک سوال ہے اس کا خوفناک سوال ہے اور خوفناک جواب ہے اگر گاڑیاں اس طرح سے چلیں گی جیسے کہ کشتیاں چلتی ہیں تو پھر فیول کی ضرورت تو نہیں پڑے گی تو بلکل اس بات پر میں خان ساب کو فل کریڈٹ دیتی ہوں جورجیا وہ ملک ہے جہاں پر نیٹو کی ایکسسائزز ہو رہی ہیں اور جہاں پر جے شنکر گئے تھے تو جے شنکر جو نے وہ ایسی چلے گئے تھے جورجیا کچھ ویڈیوز ہیں جن کو دیکھ کر بلکل بھی آپ لوگوں نے جو ہے جہاں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا کی اس سمیں یہ سوچ کر حالت خراب ہو رہی ہے کہ ٹرکی جو پاکستان کا برادر ملک ہے وہاں نیٹو کی فورسز افغان فورسز کو ٹریننگ دے رہی ہے تالیبان سے لڑنے کے لیے اب پاکستان ٹرکی اور تالیبان کے بیچ کس کو چوز کرے گا اگر دونوں میں انبند ہو جائے تو اور دوسری اور آرزو کازمی جی نے پاکستان کی بتر حالات کی کچھ مزیدار ویڈیوز دکھائے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا کے ڈاکٹر شاہد مسود اور آرزو کازمی نے کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں اور یہ ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبانا بھی مت بھولیے گا اور آپ اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر بتا سکتے ہیں تو آئے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو جائے ہند جائے بھارت کچھ ویڈیوز ہیں جن کو دیکھ کر بلکل بھی آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ گھبرانا نہیں ہے اس لیے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ خان صاحب بہت دور کی سوچتے ہیں تو خان صاحب نے سوچا ہوگا کہ بارشیں ہو رہی ہیں تو اچھا ہے پانی جمع ہو جائے گا تو کام آئے گا ویسے تو ہم لوگ کہتے رہتے ہیں نا ڈائم بنائیں ڈائم بنائیں تو یہ ایک اسی کے اوپر انہوں نے بھی خیالے سوچتے ہوئے یہ ایکٹیوٹیز آپ کو جو نظر آئے گی ہمارے پاس بہت سارا پانی جمع ہو گیا ہے تو بلکل انڈیا والے پریشان نہ ہو اور یہ نہ سوچیں کہ ہمیں کوئی گھبرا رہے ہیں ہم لوگ ایسا کچھ نہیں ہے سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں جی تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ آہ پانی بانی کا یہ نہیں کہہ سے کہنے چاہیے بارش کا پانی تھا اور کس طرح سے گاڑیاں اس میں بہتی جا رہی تھیں تو اس سے ہرگز آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جی عمران خان صاحب یہ ان کی گورنمنٹ کوئی کام کر رہی نہیں ہے اصل میں انہوں نے اس لیے یہ سارا پانی جمع کیا تھا اور اس طرح کا جسے کہتے ہیں چھوٹے ٹائپ کا فلڈ خود کریئیٹ کیا تھا اسلام آباد والوں کے لیے تاکہ پیٹرول کی بچت ہو اب آپ نے دیکھا کہ گاڑیاں کس طرح سے بہتی بھی جا رہی تھیں تو بھلا بتائیے اگر گاڑیاں اس طرح سے چلیں گی جیسے کہ کشتیاں چلتی ہیں تو پھر فیول کی ضرورت تو نہیں پڑے گی تو بلکل اس بات پہ میں خان صاحب کو فلڈ کریڈٹ دیتی ہوں کہ یہ یہ سب جو آپ نے دیکھا اس کے پیچھے بلکل آپ صحیح سمجھے ہیں کہ ان کی تین سالہ گورنمنٹ کا کام ہے جس نے اس تین سال میں یہ نہیں سوچا کہ جب بارش ہوگی تو کیا کریں گے ہم یہ سین دیکھتے ہیں لیکن تین سال سے دیکھتے دیکھتے اب عادت سی ہو گئی ہے تو شاید خان صاحب نے سوچا ہوگا کہ دوبارہ اس سال آپ کو پتہ ہے مہنگائی بہت ہو گئی ہے فیول پرائز کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہیں تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ میں پیٹرول بچانے کا ایک نیا طریقہ نکالتا ہوں اور وہ یہ کہ اتنا فلڈ آئے وارشوں میں جو ہے کوئی صفائی نہ کی جائے کوئی پلاننگ نہ کی جائے کسی کے سمکی کے پانی کہاں سے نکلے گا کیا ہوگا ڈرینی سسٹم صاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیا کرنا ہے تو اس لیے انہوں نے سوچا ہوگا کہ چلو فیول کیونکہ لوگ بہت شور کر رہے تھے پچھلے دنوں کے دنی فیول پرائز اگدام انہوں نے انکریز کر دی ہے اور گارمنٹ کو خیال نہیں ہے لوگوں کا لیکن اسی کوئی بات نہیں ہے خان صاحب کو لوگوں کا بہت خیال ہے اور جیسے کہ آپ شیخ رشید صاحب کو دیکھی چکے ہیں وہ دو تین دن پہلے کسٹی چلا رہے تھے تو وہ اصل میں یہی پریکٹس کر کے آپ کو دکھا جی یہ دیکھا آپ نے لیکن ساتھ کے ساتھ میں آج آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتی ہوں اور یہ بھی بارشوں کے بات کی ہے جی یہ گئی گئی جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اصل میں گاڑی کا بتا رہے ہیں کہ وہ گئی 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 علاقہ ان سب کی گاڑیاں اسی طریقے سے چلتی ہوئی نظر آئی ہیں کہ جس پہ فیول کا ذرا بھی استعمال نہیں ہے اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ کے نالائکی ہے اور اس میں نکمی ہے ہماری گورنمنٹ جس کی وجہ سے لوگوں کا یہ حال ہوا ہے کہ ان کے گھر خراب ہو گئے ہیں ان کی گاڑیاں بہ گئی ہیں وہ ان کی کسی بات کا آپ بالکل بھی بروسہ مت کیجئے وہ سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں اچھا اب جو خطرناک بات ہے نا وہ خطرناک بات میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھارت میں ابھی تک یہ کہ وہاں پہ جو سیکٹی بلنکن کا دورہ کل ہوا تو سیکٹی بلنکن نے ایک تو چائنہ کا نامی نہیں لیا امریکہ ظاہر ہے کہ چائنہ کے اگنس چاہتا ہے انڈیا کو یہ بات میں پہلے بار بار کہہ چکا ہوں کہ افغانستان میں وہ نہیں چاہتا رول جب ضرورت ہوگی تو وہ انڈیا سے کہہ دیں گے لیکن اس وقت ان کو انڈیا افغانستان میں نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے اب یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے اور یہ بڑا خوفناک سوال ہے خوفناک سوال ہے اور خوفناک جواب ہے اور پھر یہ بڑا سمبل ہے کہ انہوں نے اگر آپ مجھے پوچھیں کہ انہوں نے علیہ دام ملاقاتیں کی لوگوں سے کی تو میں کہوں گا کہ مودی صاحب سے کی انہوں نے عجید دول سے کی انہوں نے جے شنکر صاحب سے کی اور انہوں نے جو طببت کے اگلے سکتے ہیں یعنی درائی لاما تو ان کے مذہبی روحانی ہیں جو ان کے نیچے ہیں اچھا اب آ جائیں کہ افغانستان کے اندر کیسے میں کس طرح سے دیکھیں انڈیا کو رول نہیں دیا جارہا افغانستان میں تو کس کو رول دیا جارہا ہے افغانستان میں پھر کون سا ملک ایسا ہوگا جو ایک رول پلے کرے گا بڑا اب اس میں ایشو یہ ہے کہ ایک تو انڈیا کا رول کہ انڈیا کا رول جو ہے وہ چائنہ کی اگینسٹ آگے جا کے تلخ ہونے جا رہا ہے کیونکہ انڈیا اس کے بعد جو ہے وہ ظاہرہ کے ڈس انگیجمنٹ کی بات ہو سکتا ہے چائنہ ان کو تھوڑا سا اس محلے پہ انڈیا کو ریلیف دے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے انڈیا کو ریلیف دے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو امریکہ سے دور کرے ابھی بھی موقع ہے لیکن وہ یہ بڑا بڑا ٹرکی گیم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں امریکہ جو ہے وہ امریکہ سے دور ہو اور پھر اس کے بعد آرہا کیسا نہیں ہوتا تو چین دبائے گا پریشور اور ایک وہ جو کہتے ہیں انڈلیس وار مطلب بائیڈن جو ہیں وہ انڈلیس وارز کو ختم کروانے نکلے ہیں بائیڈن کے اچھے بھی نہیں کروا سکتے کافی دنوں سے کر رہا ہوں کہ یہ مجھے فیلنگز آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر کیوں طالبان نہیں گئے طالبان نے کیوں انکار کر دیا کہ ہم ترکی میں نہیں جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کو کسی نے تو کہا تو طالبان کو کس نے کہا ترکی نے کہا کہ ہم تو قابل ائرپورٹ کی بات کریں گے تو ایک عجیب سے صورتحال ہو گئی کہ ترکی انتظار کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں استمبول میں اُس سمیٹ ہوگی اور طالبان نے منع کر دیا تو طالبان نے کس کے کہنے پر منع کیا پاکستان کی کہنے پہ تو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا تو کس کی کہنے پہ گیا تو میرا ہی اندازہ تھا کہ اچھی اور چینہ کی کہنے پہ گیا اور میں اپنے اس موقف پہ قائم ہوں اور سب سے بڑا جو اخبار ہے ٹرکی کا ون آف ون آف تا بگرس نیوز پیپرز ڈیلی سبا کی ایک چھوٹی سی خبر کو یہاں پہ اس پہ ذرا روشنی ڈالتے ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ نیٹو لانچز ملٹری ٹریننگ فور افغان سپیشل فورسز ان ٹرکی اچھا اشرف غنی حکومت کے ماتحت کام کرنے والی افغان فوج جو کہ تالبان سے لڑ رہی ہے اس نے اپنی فوجی تربیت کا آغاز کر دیا ہے ترکی میں نیٹو کے انڈر کی ذرا گہرائی میں جائیں گے تو اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی خبر ہے یعنی وہ فوج جو کہ اشرف غنی صاحب جو کہ کابل ائرپورٹ کو جو کو تالبان نے کہا کہ ہم آنی آنے دیں گے اور آپ یہاں سے چلے جائیں ترکی نیٹو کا ممبر ہے ہمارا برادر ملک ہے لیکن ترکی اب تالبان نہیں جا رہے لیکن نیٹو کی فوج کے انڈر ترکی جو ہے وہاں پہ افغانستان کے فوجی ٹریننگ کے لیے پہنچ گئے اور اس ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ آگے جا کے وہ کابل کے حامد کرزائی ائرپورٹ کو سیکیور کریں گے یہاں پر اب آپ اپنے ذہن میں لیں تو یہ بڑی خطرناک دیویجن مسلم ممالک میں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جورجیا وہ ملک ہے جہاں پر نیٹو کی ایکسسائزز ہو رہی ہیں اور جہاں پر جے شنکر شنکر گئے تھے تو یہ شنکر جو نے وہ ایسی چلے کیسے جورجیا موسیقی